موسیقی 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 کی تھی تو اس خاتون کا شرم و حیاء کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ سلام کو یہ کہنا اور چل کے اس انداز سے آنا قرآن نے اس کی حقائت بیان کی ہے تو خدا کو پسند ہے کوئی خاتون حیاء کے ماحول میں آئے تو اللہ اس کی آمد کو اور اس کے آنے کو قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے اور قرآن کی حقائت بنا دیتا ہے کہ جو خاتون حیاء کے جوہر کی مالکہ ہو وہ اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہے اللہ اکبر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حیاء کے حوالے سے الحیاء من الائیمان حیاء ایمان سے ہے تو جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں وہ پھر حیاء کے جوہر سے مزین ہوں گے مالا مال ہوں گے آپ دیکھ لیجئے سب سے بڑے ایماندار تو میرے اور آپ کے عقاب مولا ہے اور حضور کمواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے باقی حضور کے اصحاب دیکھ لیجئے ان کا حیاء اور حضور کی ازواج متحرات کا حیاء دیکھئے ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کا جب وسال ہوا اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں جب حضور کی قبر انور پہ جاتی تو معمولی چادر اوڑ کے چلی جاتی اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال ہوا تو وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے تو میں پھر بھی اسی حالت میں جاتی اور میں سوچتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ مدفون ہوئے تو حضرت ام الممنین فرماتی ہیں کہ اب جب میں جاتی تو میرا جانے کا انداز مختلف تھا فَوَلَّهِ مَا دَخَلْتُوا إِلَّا وَآَنَ مَشْدُودَتُنَ لَيَّا سَيَابِ حَيَاءً مِّنْ عُمَرَا کہا اب جب بھی میں جاتی تو خوب اوڑنی اوڑ کے اور چادر لے کے جاتی مجھے عمر سے حیاء آتی یہ ام الممنین کا انداز زندگی ہے مخدرات اسلام کو اس سے سیکھنا چاہیے جو قبر میں دفن ہیں ان سے بھی یہ حیاء کریں جو مومنوں کی ماں بھی لگتی ہیں اور آج یہ دلائل دیے جائیں کہ پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے چہرے کا پردہ تو نہیں ہے باقی کسی کو اپنی آنکھ میں شرم پیدا کرنی چاہیے عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھام کے رکھے اب ام الممنین کا عمل یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خوب سمیٹھ کے جاتی حیاء من عمرہ عمر قبر میں ہیں لیکن ام الممنین فرماتی مجھے پھر بھی حیاء آتی اور حضرت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھے تو جب یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور حیاء کا یہ سبق دیتا ہے بڑوں سے حیاء کرنے کی تلقین کی گئی اللہ سے حیاء کرنے کی اس کے رسول سے حیاء کرنے کی تلقین کی گئی صحابہ فرماتے ہیں بعض قاتل ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہوتے تھے اور حضور کے حیاء کی وجہ سے ہم ایک عرصہ تک وہ بات نہیں پوچھ پاتے تھے آج دادا کے سامنے بچے جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح بچوں سے حیاء کا جہر ختم ہو گیا ہے اور اس کو وہ تہذیب نو کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور جدید دور کی کرامت سمجھتے ہیں یہ دور جدید کی کرامت نہیں ہے یہ جاہلیت ہے بڑوں کا احترام اور بڑوں کی عزت یہ زندگی کا جمال ہے